اسلام علیکم میں ہوں آپ کمیزبان محمد عرفان حرپل اس وقت میں موجود ہوں تفصیل احمد پرسیال کے علاقہ مود سلطان بو میں اور آج نمبر دران کے زیرے تمام ایک اجلاس منقض ہوئے اجلاس میں بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں ہم میرے ساتھ یہاں پہ نائب صدر ہیں حسنین شاہ بخاری صاحب ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں اسلام علیکم جی شاہ جی آپ آج کا جو اجلاس ہوئے اجلاس میں کیا کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں ہم نے اپنے دوستوں کو بتایا ہے کہ ہماری ریجسٹریشن ہو چکی ہے اور اس میں آپ بھرپور حصہ لیں اور ہم نے ایک بندہ چوس کرنا تھا سپریم کاؤنسل کے لیے تو وہ ہم نے چوس کیا ہے مار جعوید صاحب کو جن کے ڈیرے پہ ہم کھڑے ہیں تو پوری جو یہاں کی تنظیب ہے وہ اس میں شامل ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو اپنی مرکزی جو ہماری کاؤنسل ہے اس میں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو ہم اس کا میمبر بنائیں گے اس کے علاوہ ہم نے ان کو بتایا کہ ہم نے یہ دو سال کے اندر کیا کیا اس تنظیم کے لیے کیا ہے سب سے پہلے تو ہم نے اس کی ریجسٹریشن کروائی ہے جو ہمارے مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ ساڑھے بارہ اکر زمین جو ہے جن نمبردار صاحبان کو نہیں ملی ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے نمبردار فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پچاس نمبر ان کے ہوں تاکہ وہ آسانی سے جو آوٹسائیڈر ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یہ نمبردار ہیں کیونکہ یہ جو ڈیوٹی ہے ہر ایک آدمی کے گھر جانا پڑتا ہے کوئی کسی قسم کا ہوتا ہے کوئی کسی قسم کا ہوتا ہے تو مسئلہ پیسوں کا ہے تو لوگ ذرا ہچکچاتے بھی ہیں اور سختی بھی کرتے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو فری لائسنس دیا جائے سو یہ ہیں کچھ ہمارے مطالبات جو ہم نے ان کو بتایا ہے کہ ہم آگے پیش کریں گے جی گفتگو سنی آپ نے نائب صدر مقصدی نائب صدر ہیں پیر سید حسنین احمد شاہ صاحب مزید ہمارے ساتھ جو ممبر ہیں یہ سپریم کانسل کے مار شفیق نکیانا صاحب وہ بھی موجود ہیں ان سے بھی سوال سے جانتے ہیں کہ آج جو میٹنگ ہوئی اس کا مقصد کیا تھا اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی نکیانا صاحب آج جو میٹنگ کی گئی ہے اس کا مقصد کیا تھا اسلام علیکم جناب میں باور کرانا چاہتا ہوں اور تمام دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں جو یہ ہماری آج کی میٹنگ تھی احمد پور سیال میں مار جوید صاحب کے ڈیرے پر ماشاءاللہ تمام ہماری تحصیل کے جو نمبردار صاحبان ہیں وہ تشریف فرما تھے اور ہم نے ایک ممبر سپریم کانسل چوز کرنا تھا وہ بھی ہم نے کر لیا ہے مار جوید صاحب کو اور دوسری بات ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ انشاءاللہ ان قریب ہماری وزیر اللہ صاحب سے میٹنگ ہونے والی ہے اس میں ہم اپنے مطالبات بھی منوائیں گے اور ہر نمبردار کو ساڑھے بارہ اکڑ رکبہ فری لیسنس اور اس کے بعد جو ان کے نمبرداری کارڈز ہیں وہ بورڈ آف ریونیو سے جاری کروائیں گے اور اس کے علاوہ جو وراثتی ہے ہمارا وراثتی حق ہے انشاءاللہ اس کو منوائیں گے اور اس کے جو اینہ پہلے تیس نمبر دیے جا رہے تھے اس کے ہم نے یہ پوری پرپوزل تیار کی ہے کہ اس کے جو اینہ ہمیں پچاس نمبر دیے جائیں کہ ہمارے نمبرداروں کا جو حق ہے ان کو ملنا چاہیے اور جو آوٹسائیڈر آ جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہمارا یہ پلان مکمل ہو گیا ہے جی گفتگو سنی آپ نے شفیق احمد نکیانہ صاحب کی ان کا یہی کہنا ہے کہ آج کا جو اجلاس تھا اس میں پہلے تو تارفی میٹنگ کی گئی تارفی میٹنگ کے بعد اس میں بہت اہم فیصلے کیے گئے سٹار نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکتے ہیں